میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میں مخاطعہ مہوں گا وزیر اللہ بنجاب محتمہ ماریان موازشری ساتھ سے کہ یہ جو بچوں کو پولوشن کی وجہ سے جو سکیہ کی گئی ہیں اس میں پرائمری سکول سے لے کے آئی سکول اور ساس میں انٹرمیڈیٹ جو کالج ہیں ان کے بچے شامل ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو بچے ہیں پری گریجویٹ یا پری پوسٹ گریجویٹ آیا وہ انسانی گوش پوسٹ کے نہیں بنے ہوئے وہ فائبر کے بنے ہوئے ہیں یا پلاسٹر کے بنے ہوئے ہیں اور یہ جو فیصلہ آیا ہے میں سمجھ دا ہوں کہ یہ ان کا مشورہ جو ان کے ایڈوکیشن منسٹر کا مشورہ تھا یا سیکٹری ایڈوکیشن کا مشورہ تھا یہ تو روایتی وزیر اللہ پنجاب کا یہ کام ہوتا ہے تو محترمہ آپ تو ماشاءاللہ بڑی زہین اور ٹیلنٹر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کے مسائل کیا ہیں تو جہاں آپ نے سکول کالجز میں چھوٹیاں کی ہیں وہاں جو یونیورسٹری کے بچے ہیں پری گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ان کا بھی حق بانت ہے کہ انہیں بھی چھوٹیاں کریں انہیں بھی اسی طرح بیماری رہاق ہوگی ان کے بھی گڑے خراب ہوں گے یا دیگر آرگن جو اس سے خراب ہو سکتا ہوگے تو آپ نے یہ پتہ نہیں کیسے فیصلہ کر رہی ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ آپ اس پر عمل کر کے جو یونیورسٹری کے بچے ہیں ان کے بچے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں ان سے وہ بھی بچے ہیں اور ان کا بھی حق بانتا ہے کہ ان کو بھی سیوٹی ہو اور وہ سیوٹ رہے ہیں یہ ہماری جو کہتے ہیں کہ یونیورسٹری کے بچے تو وہ ہے کہ جو کسی کی فصل پکی پکنے جا رہی ہے یا فروض جو پکنے جا رہا ہے تو ان کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے تو لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا وزیراللہ بنجاب محترمہ ہمارے انوازشدیر خوابہ آپ بڑے باپ کی بیٹی ہیں اور شباز شریر کیا سے بڑی بڑی پرسنایلی ہے وہ بھی چوٹی کے وزیراللہ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں اس لیول کو کوئی وزیرالہ ہو سکتا ہے اسی طرح بھی آپ بھی اسی خاندان سے ہیں لہذا آپ بھی جو آنا اپنے فیصلے پڑے کریں اور اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے پری گرگیوئٹ اور پری بوست گرگیوئٹ جو بچے سٹوڈنٹ ہیں اور گرگیوڑیوڑیوڑیوڑا